اگر تم مدعومت کر لے اس کے اوپر تو انشاءاللہ الحزید تمہیں توفیق ہوگی اس کے فرحانے اس راستے کہ میں تو کسی لائق نہیں ہوں میری اس مدعومت ہی کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے شروحی سے حدیث پرانے کا موقع انہائت کرنا ہے اس لئے میں اپنے طلبہ سے یہ کہتا ہوں کہ ہائی اسواق کی حاضری ہو اور اسواق میں حاضر ہو کر کے غور سے سننا ہو سننا نہ حضر الشیخ الحدیث معارنہ ذکرلیہ صاحب نوالاللہ مرتدھو بیان فرماتے ہیں کہ ہم دو ساتھی تھے اور بھی تھے لیکن ہم دو ساتھیوں نے یہ تیہ کر لیا کہ کوئی حدیث چھوٹے گی نہیں اور کسی حدیث کو بلا وضوع پڑھیں گے نہیں اس لئے یہ تیہ کر لیا تھا کہ اگر ہمارا بدل دور جائے تو دونوں ساتھ بیٹھیں گے تم کہنی سے ہی ہوں مار دینا ہم ہی ہوں مار دیں گے کہنی سے تمہارا حضیٰ کا پوٹا ہے مار دیں گے تم کوئی اتراز کر دینا اتراز تو ہی اتراز ہو کر دینا اور جب تک ہمارا یہ اتراز کرے اور جواب ہو تب تک ہم جھت کے حضیٰ کر کے سوراں آ کر کے بیٹھ سائیں گے اور ہماری حدیث کچھتے گی اور مدہر بھی اور اسی طرح سے تمہیں بھی ہو تو تم بھی کر دیں گے ایسی کرتے رہے فرماتے ہیں کہ میرے واضی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جو ساتھی نے غالباً مجھے ماری چھونی اور اتراز جلاو میں نے کہا کہ حضرت اللہمہ ابن الحمام نے نو فرمایا اور اس حجیث سے نو معلوم ہوتا ہے واضی صاحب نے کہا میں تمہارے اللہمہ ابن الحمام سے پیچھے پیچھے کہاں دوں میں ایک قصہ بیان کرتا ہوں میں سمجھ چھپا ہوں تم لوگوں کو ایک قصہ چنلو اور پھر اپراہ خام خاک مت پڑھو اس وقت پھر ایک قصہ بیان کرتا جب کوئی ان دونوں آدمی میں سے اکتا تھا تو کوئی میں کوئی قصہ کے آنسر دیتا تھا تو اس طرح سے انہوں نے وضو کے ساتھ اترازم کیا اور کسی حدیث کو جنتا تھا تو میں نے اس حدیث کی کتاب کو اور حضرت شیخ الاسلام سے پکی ہے انہوں نے حضرت شیخ الہند مولانا محیود الحسن صاحب سے پکی ہے اور انہوں نے اپنے استاذ حضرت حضرت اسلام مولانا محمد قاسی صاحب نوانوطی اور فقیح الامت فقیح النفس حضرت مولانا ابو مسعود رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے یہ کتاب پڑھی ہے حضرت شیخ الہند اور بھی ان کے احساس رہے ہیں ان دونوں حضرات نے حضرت مولانا قاسیم صاحب اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نے حدیث کو پڑھا ہے اپنے استاذ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مجددی تھے اور حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مجددی نے حدیث اپرہا ہے حضرت شاہ محمد اصحاب صاحب حضرت شاہ اصحاب صاحب نے حدیث کو پڑھا ہے اپنے نانا جاند شاہ عبدالعزیز صاحب اور انہوں نے حدیث پر ہی اپنے والد حضرت مولانا اپنے والد حضرت شاہ عبدالغنی صاحب تکی صحب بسم عبدالغنی صاحب جو یا صحب میں تین صحب کی ہے ایک صحب میں اپنے بارے میں کہتا ہوں ایک صحب مجھ سے لے کر کے حضرت شاہ علی اللہ خیر تک اور دوسرا صحب جو چلتا ہے وہ حضرت شاہ علی اللہ صاحب سے لے کر کے حضرت امام بخاری تک تیسرا سلسلہ امام بخاری سے لے کر کے حضور صحب آلی صحب یہ گویا تین ہیں سلسلے اس کے باقی اور بھی سلسلے سند ہے حضرت شیخ الاسلام نے بہت سے اجازی علماء سے اجازت ناکل کی ہے ان کا سلسلہ آلک ہے سارے سلسلوں میں یہاں نہیں بیان کیا جا سکتا تو میں نے حدیث کی کتاب بخاری جو جشوہ آپ نے ابھی پڑھا ہے حضرت شیخ الاسلام سے پڑھا ہے جن شرائط کے ساتھ حضرت شیخ الاسلام نے یا مشاہد حدیث جن شرائط کے ساتھ اجازت دیتے ہیں میں بھی انہی شرائط کے ساتھ آپ حضرت کو اجازت دیتا ہوں وہ شرطیں بتائی جائیں گی استاذ محترم بیان کریں گے بہرحال ان شرطوں کے ساتھ آپ نے منہ اجازت دی اللہ تعالیٰ اس کے اندر برزت برحمت فرمائے آپ کی حدیث جو آپ نے پڑھی ہے یہ حدیث بہت محتم بشان حدیث ہے جس کو اللہمہ راش قبرا زادہ نے اپنی کتاب مفتاح السعادہ کے اندر نقل کیا ہے حضرت امام ابودعود رحمت اللہ علیہ سے حضرت امام ابودعود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام وہ حدیث جو نبی علیہ السلام کے منقول ہیں وہ تقریباً پانچ لاکھ ہیں اور ان پانچ لاکھ حدیثوں سے میں نے اپنی کتاب ابودعود کا انتخاب دیا ہے اور ابودعود سے میں نے چار حدیثوں کا انتخاب دیا ہے جو پانچ لاکھ حدیث میں پوری پورا دین نبی علیہ السلام نے بیان کر کے رکھ دیا ہے وہ چار حدیثوں میں آپ نے سویا چار حدیثوں کے اندر وہ مضامین علیہ سبیل اجمال آ چکے ہیں ان چار حدیثوں میں سے پہلی حدیث یہ ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسی رواستے اس حدیث کو شروع فرمایا ہے کہ پڑھانے والے اور پڑھنے والے دونوں اپنی نیت کو پیش کرنے کہ ان کو مہد اللہ کے وعد پر اللہ کی رضا کے لئے پڑھیں چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو چوکری ہے اس کو بیان کرتے ہیں اور بہت سی کتابوں میں مذکور ہے اس چوکری میں انہوں نے ایک بات بتائی تھے کہ اس علم کو چار غرضوں کے لئے حاصل کیا جائے اہلی غرض جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہی بیان کی ہے امام لوجھ اللہ تعالی و مرطاقی اللہ تعالی کی رضا کے لئے اللہ تعالی کی خوشنودی کے لئے اس علم کو پڑھنا چاہیے اور کوئی غرض نہیں ہونے چاہیے اس لئے کہ روزی تو اللہ تعالی دینے والے ہیں ہی ہیں تو اس علم کو مہد اللہ کی خوشنودی کے لئے پڑھنا چاہیے اور کوئی دوسری غرض نہ ہو اپنی نیت کو آپ حضرات تمام حضرات درست کرنے یہ علم دین ہے حدیث میں آیا ہے وداو آیت میں ہے من تعلم اِلمن مما يتغا بھی وجہ اللہ لا اتعلم ہوں الا ارغم من الدنیا لم يجد راحیت الجنت یوم القیامہ او کما قال علی الصلاة والسلام وہ علم جس سے اللہ کی رضا مقصود ہو اللہ کی ذات مقصود ہو اس کو اگر کوئی دنیا کے لئے حاصل کرتا ہے تو قیامت میں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا یہ سمجھ لینے کی بات ہے جنت کی خوشبو چاریس سال کی مصافت کی دوری سے آتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا یعنی جنت کے قریب بھی نہیں جائے گا اس علم کو محط اللہ کے واجت سے حاصل کر دیئے وقت نہیں ہے کہ لمبی تقریب کی جائے اس حدیث کو تو ہمارے آسازہ دددک رو پدر رو تقریب کرتے ہیں اور محالی ہوگی انشاءاللہ تو بعا کر دی جاتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ ملہ ملہ مولدی اللہ علیہ وسلم خلال اللہ علیہ وسلم حمس میں بکنوں اللہ علیہ وسلم ہم دعا امید اللہ علیہ وسلم خلالہ العالمین اخل نبی کی کلام کی ساری برکات حمدہوں کو حنایت فرمایت یا اللہ یہ حضرات اسے ان کو حاصل کر رہے ہیں یا اللہ اس کی سمجھ حنایت فرمایت اور سمجھ کے ساتھ ساتھ اول کرنے کی تورکیت ورحمت اللہ علیہ وسلم اللہ العالمین دنیا کا دائی اور سپاہی بنا دیدئے ہیں آپ تو ذروں کو آفتاب بنا دیدے ہیں کہ اللہ انہیں آفتاب ام آفتاب بنا کر عالم نمکا دیدئے ہیں کہ اللہ اس دخشگاہ کو دن دونی ذات شوقنی ترقیات سے ہم بنا دیدئے ہیں یا اللہ اخلاص کے ساتھ اپنی نظریات پر چلتے ہوئے ہیں یا اللہ یہاں کے مدرسین سے دین تقام لے نیدے ہیں اللہ علیہ وسلم مہدت میں تذکرین سے ہماری دعاوں کو قبول کرنا ربنا تقبل منا انہتا سنوید حدیث و تو علینا انہتا سنوید حدیث و تو علینا انہتا سنوید رحیم و صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم